بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم کہا کہ ہم اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے کتنا اس حدیث کے سننے سے ہوئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو محبت رکھتا ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہما سے اور مجھے امید آیا کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا تو میں نے ان کے سے عمال نہیں کیا عمال پڑے سے ہی لیکن میری ان سے محبت ہے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں اور رسول محترم علیہ السلام دونوں مسجد سے نکر رہے تھے ادرے میں ایک شہز ہم کو ملا مسجد کے سائے میں مسجد کے سائبان میں مسجد کے سائبان کے پاس اور بولا یارہ اللہ کیامت کا بھائیم ہوگی تو آپ نے فرمایا تو نے کیا سمال پیار کیا ہے کیامت کے لیے تو اس لگر وہ خموش ہو گیا تب جاتے پھر بولا یارہ اللہ میں نے تو کچھ نماز روزہ صدقہ تیار نہیں کیا یعنی نفلی نمازے میں زیادہ نہیں پڑھتا نفلی روزہ میں نے زیادہ کمین رکھے اور یہ نفلی صدقہ جو ہے یہ میں نے اتنا زیادہ نہیں کیا سبسطہ میں یہ غرور ہے کہ میں محبت رکھتا ہوں اللہ روزہ رسول کے ساتھ سابر اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے ان کو سچی محبت تھی جس چیز کا علم ان کے پاس تھا جو چیز ان کو پونٹ نہیں تھی جواب علیہ السلام کی حاضر مبارکہ تو کچھ دیکھتے تھے تو وہ وہ کچھ عمل کرتے تھے ہے تو ہمارے پاس کہیں حدیثیں ہیں جان نے سن نے کے باوجود بھی جو ہے ہم اللہ کے باپ عمر علیہ السلام کی سنو کے عمل نہیں کرتے یہ کوئی ایک بھی آجہ ساتھ جو نہیں ہے جس کے پاس دیکھ اللہ کے نفلی کی حدیثوں پھر وہ عمل نہ کرے تو ان کی جو محبت تھی سچی محبت تھی کہ آپ علیہ السلام کی اتاب کر مبرداری تھی نے کہا کہ اللہ علیہ السلام کے اسے سے محبت رکھتے ہیں میں محبت رکھتا ہوں پھر آپ صلی اللہ نے فرمیاء اس قطعہ تو محبت رکھتا ہے ذلالہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت آیا رسول اللہ کے پاس ایک شرط آیا بولا کیا فرماتے ہیں اس شرط کے بارہ میں جو محبت رکھتا ہے قوم سے عمل نہ کرتا ہے حضرت اللہ نے فرمیاء تو آج نسی کے ساتھ ہو گا جیسے محبت رکھے گا تو آج کا جو نوجوان ہے اکتری جو ہے ان کی صبح جو ہوتی ہے یہ کسی عددار گلوکار کا جو ہے وہ گانا سننے کے دعا ہوتی ہے سوتا ہے کوئی جو ہے وہ گانا سن کے ہی سوتا ہے جب کہ مسلمان کا کام صبح اڑتا ہے دعا پڑھتا ہے یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے میرے جسم میں جو رو جو ہے جب بارہ پھونگی اور مجھے جو ہے یہ حیمت اور صفیق بھی ہے کہ میری زبان تیرا ذکر کرے ایک ایک تیرا میں ذکر جو ہے اس زبان پہ تو نے ذکر جاری گیا دعا کرتا شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے بسر پہ جاتا ہے پھر جو ذکر اذکار کرتا ہے یہ مسلمان کا کام ہے اس کے زبان جو ہمیں ذکر کرتا رہتی ہے صبح شام ہوتی ہے کو نہیں بھولتا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے جب کوئی دن میں کام کرتا ہے بہل سوچ اللہ کے نبی نے اسے مانا تو نہیں کیا یہ کام اللہ کے نبی نے حکم دیا کرنے کا جو میں پر رہا ہوں مسلمان دو مسلمان کی زندگی کھانا کھانا اسی چیز کا نام ہے وہ اپنی مرضی نہ کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے جب زندگی گزارے کا اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی سے اس چیز کا نام محبت ہے آگر جو آخر حدیث ہے اس بات میں کتاب قرز و صلح عزب جو ہے یہ اطاعت ہے اس کی آدری حدیث ہے کہ ایک آدمی ہے دنیا میں کوئی کام کرتا لوگ اس تحریف کرتے ہیں اب عزی رضی سے رواید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سے کہا گیا آپ کیا فرماتے ہیں وہ شہز کے بارے میں جو اچھی عمال کرتا ہے اور لوگ مومن کو ملتی ہے یعنی آہرت میں جو سواب اور عجرہ بہت حال ہے نا یہ دنیا ہی میں خوشی ہے اس کے لیے کہ لوگ اس کی تحریف کرتے ہیں جیسے اصطاد جو ہے اپنے شکرد کی تحریف کرتا ہے یا والد جو ہے یا اپنی اولاد کی تحریف کرتا ہے جلدی ملنے والی خوش خدری ہے وہ نیت سے عمال کرتا ہے لوگ مل تحریف کریں یہ گناہ نیت اس کی یہ نہیں تھی لیکن وہ آدمی نیک ہے اچھے کام کرتا ہے لوگ اس کا نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے لوگ اس کو تعریف کر دیتے ہیں یہ بالمشاب یعنی جن جلدی جو ہے یہ خوش خدری کرنے والی ہے تو اللہ تعالی کو تعالی ستواہ ہے جب میں عدود سنی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی تحریف کا خرمہ ہے سوال ربی ربی رضی میں سب اللہ سلام ورلہ مسلم الحمد اللہ ربی اللہ